دوستو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ سن کر فوراً اٹھ کرے ہوئے اور پیادہ معا دیگر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ اور قبیلہ عوث اور خزرج کے ہمراہ مجاہدین کے لشکر کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کے فلک بوس ناروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا تقبیر کی گونچ اپنی کسرت اور زور کی وجہ سے پہاڑوں سے ٹکرائے تقبیر کا جواب پہاڑوں نے تقبیر سے دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ایک ایسے بلند مقام پر کڑے تھے کہ آپ سب کو نظر آسکیں آپ نے فوج زفر موج پر ایک نظر ڈالی لشکر کی کسرت کی وجہ سے زمین کا چپا چپا برا ہوا نظر آ رہا تھا آپ کا چہرہ مبارک یہ دیکھ کر مارے خوشی کے دمکنے لگا زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی اللہ آپ ان لوگوں کو صبر کا مادہ انائت کیجئے ان کی مدد فرمائیے انہیں دشمن کے پنجہ میں اسیر نہ کیجئے دعا کے بعد سب سے پہلے آپ نے یزید بن ابی سفیان کو بلا کر ایک فوجی نشان عطا کر کے ایک ہزار سواروں پر سردار مقرر کیا اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر رضی اللہ جو قبیلہ بن عامر میں سے حجاز میں ایک مشہور شہ سوار تھے بلایا اور ان کے ماتحد بھی ایک ہزار سوار دے کر ایک نشان مرحمت کیا اس کے بعد آپ نے یزید بن ابی سفیان سے فرمایا کہ یہ ربیعہ بن عامر بڑے قدر و منزلت و بزرگی و شرافت کی آدمی ہیں تم ان کی شجاعت حملہ آوری مردانگی اور رائے سے خوب واقف ہو میں نے ان کو تمہارے ساتھ کر کے تمہیں ان پر حاکم کر دیا ہے تمہیں چاہیے کہ انہیں بطور ہر اول اور مقدمت الجیش کے رکھو ان سے مشورہ کر کے اس پر عمل کرو اور ان کی رائے کے خلاف کام نہ کرو یزید نے کہا کہ مجھے یہ تمام باتیں بسر و چشم قبول و منظور ہیں اب یہ دونوں لشکر مسلح اور تیار ہو کر اکٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے چلے یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر گوڑوں پر سوار فوج کے آگے آگے تھے جس وقت یہ دونوں لشکر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو رخصت کی وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ پیادہ لوگوں کے ساتھ ہو لئے یزید بن ابی سفیان نے عرض کیا یا خلیفہ رسول خداون تعالیٰ کے عضب سے شرم و حیاء آتی ہے کہ ہم سوار ہوں اور آپ پیادہ چلیں یا تو جناب والا سوار ہو لیں یا ہمیں حکم دے کہ ہم بھی پیادہ ہو جائیں آپ نے فرمایا نہ میں سوار ہوتا ہوں اور نہ تمہیں اترنے کو کہتا ہوں میں اپنے اس پیادہ پائی کے عجر کی امید اپنے مولا کریم سے رکھتا ہوں دوستو وہ کیا حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ